موسیقی اسلام علیکم تو کیسے آپ سب امید کرتا ہوں موسیقی 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 دیکھیں ہے یہ نا ہاں ہاں یہاں بھی تیری بلوگ میں بھول لے تھی یہ لیکن پیسہ مجھے ہی دینا پڑے گا میں آیا ہوں ٹیریس پہ موسم کافی زیادہ اچھا ہو رہا میں نے بولا چلو آج چھوٹی ہے تو تھوڑا کرلوں انجوائے آج کا موسم بھی ماشا اللہ بہت زیادہ ہے یہ ساری اریجمنٹ ہو چکی ہے پوڈکاست کی دیکھیں آپ لوگ اور یہ دیکھیں بیک پہ یہ کون ہے جو میرے پوڈکاست پہ آنے والے ہیں یہ ساری اریجمنٹ چل رہی ہے بھی سیٹنگ وغیرہ کر رہے ہیں اب آپ لوگ گیس کریں کہ کب آ رہا ہے میرا پوڈکاست ویلوگ ڈالا اور آپ لوگوں کے شروع میں اتنا اچھے ریسپونس تھے کہ بہت جلد ہی الحمدللہ سے میرے وان کے سبسکرائبل بھی کمپلیٹ ہو گئے تھے پھر میں ڈیلی ویلوگ اپنا کنٹینیو رکھا اور پھر اسی میں مجھے ایک پوڈکاست کرنا پڑا اپنے دوست کے ساتھ جو اپنے پیار میں دھوکہ کھایا تھا اور اس نے شاعری لکھنا سٹارٹ کر دیا تھا پوڈکاست ہوا ہمارا کافی زیادہ اچھا اس میں بہت ساری اس نے ایک سے ایک شاعری پڑھی کہ غریب کو پتا ہے وہ غریب ہے اور امیر کو پتا ہے وہ امیر ہے غریب کھا لے گا غریب کو پتا ہے رات میں اسے دال جی کھانا ہے امیر کو پتا ہے وہ کھا لے گا کھا لے گا یہ اب نہیں ملا تو وہ دال چاوز ہی کھا لے گا لیکن جو غریب امیر سے غریب بنتے ہیں ان کی جو سٹرگل ہوتی ہیں وہ بہت خوبصورت ہوتی ہے خوبصورت بھی ہوتی ہے ان کے لئے سبق بھی ہوتا ہے کیونکہ ان کو سیکھنے کے بہت ساری چیزیں ملتی ہیں تو میں نے ایسی چیزیں گزاری ہیں اپنی زندگی میں یہ دو لائن کیپشن کے سٹوری کے انسٹاگرام پر سٹوری ڈال دینا پوز پر ویڈیو پر دو لائن کی ٹیپشن دیکھ دینا یہ شائری کا دیل مقصد نہیں ہے شائری is all about your answer آپ کے جوابات اس پر چھپے میں کہ خلاف ہیں آپ ٹون کو سمجھئے گا کہ وہ کس لیول سے کس لیول پر آ رہے ہیں گر خلاف ہیں تو جانے دو جان تھوڑی ہے یعنی گر خلاف ہیں وہ ہائی لیول دینا غصے میں کہہ رہے ہیں تو جانے دو اور جان تھوڑی ہے مطلب ایک کونوں کی بات ہے کہ وہ آپ کی جان نہیں ہے تو کہتے ہیں اس طریقے سے کہ گر خلاف ہیں تو جانے دو جان تھوڑی ہے یہ سب کھلا دعا ہے آسمان تھوڑی ہے بہت خوشت لائن ہے وہ لائن میرے دل کے بہت قریب ہے میں بہت ٹچی ہوں اس لائن سے کہ میری محبت بے حساب تھی مجھے میری محبت کا حساب لگانا پڑا میری محبت بے حساب تھی مجھے میری محبت کا حساب لگانا پڑا جب میں ایڈٹ کرنے بیٹھا تو مجھے اتنی اچھی اچھی شاعری لگی تو میں نے اس کا ٹائٹل ہی رکھ دیا شاعریوں والا لڑکا اور کتابوں والی کہانیاں اس میں آپ لوگوں نے بہت زیادہ ہی اچھا ریسپونس دیا کافی زیادہ انسٹرگرام پر میسیج آنے لگے اور جو میرا دوستہ اس کے پاس بھی کافی زیادہ انسٹرگرام پر میسیج آنے لگے کہ اپیسوڈ ٹو بنایا جائے تو میں نے کہا کیوں نہ اپنے سبسکرائبر کی بات سن کر اپیسوڈ ٹو تیار کیا جائے تو ہم لوگوں نے کیا بھائی اپیسوڈ ٹو کی تیاری اسٹارٹ اور بہت جلدی ہم لوگوں نے اپیسوڈ ٹو کو بھی ریلیس کیا جب اپیسوڈ ٹو میں نے اپلوٹ کیا اس میں تو آپ لوگوں کے بہت زیادہ ہی اچھے ریسپونس تھے اب شروع شروع تھا میں ویلوگ بنا رہا تھا کافی زیادہ گھبرایا ہوا تو ایک کیوٹ سا بچہ اور جب پوڈکاسٹ کیا اس ٹائم بھی کافی زیادہ گھبرایا ہوا تھا لیکن جب سیکنڈ پوڈکاسٹ ہوا تو اس میں بہت زیادہ ہی کونفیڈنس لیول میرا ہائی ہو چکا تھا اور بہت ہی اچھے سے ہم لوگوں نے یہ پوڈکاسٹ کو ریکارڈ کیا تو بہت خوبصورت شہر ہے کہ ہاتھ خالی ہے تیرے شہر میں جاتے جاتے ہاتھ خالی ہے تیرے شہر سے جاتے 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 جاہاں ہوتی تو چاہاں بھی اب تو اس شہر کا ہر پتر مجھے جانتا ہے ایک عمر گزار دی ہے تیرے شہر میں آتے جاتے جاتے آتھ خالی ہے تیرے شہر سے جاتے 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 چھے سات مہینے پہلے ہی میرے یہ چھے سال ہی وہاں پر تھی اچھا کچھ لوگوں کو نہیں پتا تو یہ بتاتا ہوں کہ اس کا کمنٹ بھی آیا ہوا تھا اور کافی دنسکتہ شہر بے نے مجھ سے کہا تھا کہ آپ کی بات پہت جائے گی شہر بے نے کہا کہ آپ کی بات پہنچ جائے گی وہاں تک اور پہنچ ہی وہاں تک تو اس سے کمنٹ بھی آیا ہوا تھا اور اچھا اس سے پہلے میں یہ بات بتانے ہوا تھا اپنے برس آلائے کے بارے میں پچھے سات مہینے پہلے چھے سات مہینے پہلے اس کی کال آئی اس نے مجھ سے سوار کیا کہ کہ میں وہ شامی آ دے تم پہلی رفاہ ہو اس پارٹ میں مجھے بہت ہوں راحی شکریہ بہت رہای سات مجھے بہت رہاگ ہم نے کہا کہوں میںστε نے کہا کہ میں جارД ہے ہم نے ہی خید ہوں کہ مجھے یارہ دے وہ سو خوشے ہوں میں ہوں ہم نے جارے ہیں والاutt شہرchain گدم جارڈ�ng یہ فرہ دیکھم مجھے ٹھولام شہر۔ سوہر میں بہت د earthquakes موچالانہو ڈ Abs mega میں گیا اور ہمارے سあります جو ہمارے باری سوڑے ہیں ان کو ساری چیزیں پڑھ رہے ہیں کہ ہموں نے اس سے کہاں مل رہا تھا پس جیٹ کہلے ہیں کہ ایک پس انٹریکشن کہلے ہیں تو اس وقت میں لکھنا شروع بھی نہیں کیا تھا سہی سے میں نے اس طرح مل پاتھ اس نے سوال کر لیا کہ وہ شان تمہیں یہاں اب انسان کو اسی طریقے جاہا تھا کہ وہ شان مجھے یاد ہے میں نے اس طرح جواب دیا کہ وہ شان مجھے یاد ہے اور جو کچھ نہیں پوچھ لوں اب دیکھیں کہ اس شاعر اس سوال کا جواب کتنے خوبصورتی کے ساتھ دیتا ہے شاعر اگر میں اپنی بات کر رہا ہوں تو ایسا شاعر میں کس طریقے سے جواب دینا چاہتا تھا جو میں نہیں دے سکا اس طرح پر لوگ اب پوچھیں گے کہ آپ موبائل میں کیا کھل ہو تو یہ میری پرسنا نائلی ہے میرے موبائل میں اس پر میں اپنی شاعری دیکھے رکھتا ہوں تو کافی پرانی شاعری ہے تو یہ میں نے اس ٹائم ٹر لکھا باتا کہ وہ شان تو مجھے یاد ہے اس کا سوال آیا تھا اب اس کا شاعر کیسے جواب دیتا ہے اس بات کو آپ سمجھئے کہ وہ شام تو مجھے یاد ہے نہیں وہ شام تو مجھے یاد نہیں پر مجھے یاد ہے میرے ہاتھوں میں تیرا ہاتھ اب بھی مجھے یاد ہے ہمیں میں نقصوص ہوتا تیرا ساتھ اب بھی میرے ہونٹوں کو تیری کالی کی نرمی کا احساس آج بھی میرے مہتو کو تیرے کالی کے نظرح احساس اب بھی ہے میرے ساسوں کو لگتا ہوں تو میرے پاس اب بھی ہے آپ کو سبتی بسندی وہ میرا ہاتھ پکڑتے ہی تیرا یوں بے فکر ہو جانا وہ مجھ سے نگاہیں ملاتے ہی تیرا یوں بے ذکر ہو جانا وہ میرے لئے جو اٹھی تیری اس دن نظر وہ سب یار نہیں وہ میرے لئے جو اٹھی تی اس دن تیری نظر یاد ہے مجھے میری امیلیوں نے جو کیا تھا تیری ملائم ظلکوں کا سفر یاد ہے مجھے میری امیلیوں نے جو کیا تھا تیری ملائم ظلکوں کا سفر یاد ہے مجھے وہ ہر ایک لمحہ وہ ہر ایک منظر وہ ہر ایک شرارت وہ ہر ایک غصطافی وہ ہر ایک فریاد وہ ہر ایک غطبو وہ ہر ایک پل جو عشقہ جیاتا تیرے ساتھ یاد ہے مجھے تو پھر کیا فرق پڑتا ہے وہ شام مجھے یاد ہے پھر میں نے سوچا کیوں نہ آپ لوگوں کو انٹرٹینٹ کرنے کے لیے پاکستان ٹور پر جائے جائے پاکستان کا ٹور میں نے بنایا بھائی اپنے والی ساپ کے ساتھ پاکستان کا ٹور بنا اور میں نکل گیا بھائی پاکستان ٹور پر فائنلی ریڈی ہو چکا ہوں اور بتائیں کیسا لگ رہا ہوں اب میں جا رہا ہوں دوست کو لینے پھر وہاں سے گھاڑی آگی کی کیمرہ دے دو میرا ابھی دیا ہوا تھا سسٹر کو کیونکہ کپڑے وغیرہ چینج کے آپ لوگوں کو تھوڑا لکھ دکھانا تھا کی کیسا لگ رہا ہوں اور ادھر سامان وغیرہ پڑھا ہوا ہے پیک سب کو اللہ حافظ کر رہے ہیں اللہ حافظ سارے آشا 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 اللہ حافظ چلنا آشا دیان اللہ حافظ اللہ حافظ بابا فائنلی ہماری بس آ چکی یہ کھڑی بھی ہے بس کافی اچھا ہو رہا ماش اللہ سے بس کے باس آگے ویٹ کر رہے ہیں سب کا یہ سارے آجائیں اور پھر آگے بس پہ بیٹھے اور پھر بس سے ویو کا مزا لیں بس در کھڑی یہ ویو کافی اچھا ہو رہا اور موسم یا کافی زیادہ ٹھنڈے اور مزا رہے ہیں یہ بس کے آگے اسلام آباد کا روڈ سٹارٹ ہو چکے پہاڑی اور ماش اللہ لگنا خوبصورت لگ رہے ہیں ہم نے اپنے سیٹ سے ڈرائور انگل کے پاس آگے بیٹھ ٹھکا کیا یہ ویڈیو کافی اچھی بنے گی اور ویو بھی کافی اچھا ہے گا اسلام آباد کا روڈ سٹارٹ ہوئے نا مزہ ہی آ رہے کچھ الگ الحمدللہ فائنلی اسلام آباد بہت چکے پاپا کو کار پہ بھیج دیا تھا اور میں نے کہا چلو اسلام آباد آیا ہوں تو فریش ہوا لیں اور میرے لیے سب سے زیادہ خوشی کی بات یہ تھی کہ میں نے پاکستان ٹور پر ایک دن میں دو بلوگ بنایا جو کوئی بھی بلوگر نہیں بناتے لیکن میں نے بہت زیادہ اس ٹائم اپنا ایفٹ دکھایا تھا اور ایک دن میں پارٹ ون اور پارٹ ٹو بلوگ بنایا آپ لوگ ادھر دیکھ سکتے ہیں گوڈ مورننگ آج ہوئی ہے اسلام آباد میں ریڈی ہو چکا ہوں آفیس سے آ چکا تھا اب ہم لوگ جا رہے ہیں گھومنے اور میں آپ لوگوں کو ملواتا ہوں انابیا سی پھر فیصل مجدد جائیں گے ادھر شوٹ کریں گے اور میں ایک دن میں دو بلوگ بناوں گا فیصل مجدد کے اندر انڈر ہو رہے ہیں نوی مڈی غروب نہ وکر ہوں کیوٹ سی بچے لڑتی ہے ہیلو ہااری ہاور اوری اور یہاں بکار بھائی بنا رہے تککا یہ ہے اور یہ مکس کر رہے ہواکار بھائی مکس بہئی کو تککہ بنا نہ آتا ہے میں چلا رات کو فائی ہو گئی ہے ہاگے سب تکھا لیں سب تو نہیں آ سکتے ہم لوگیں گائیں گے دیکھتے ہیں کون کونسا اینیمال ہے ادھر یہ ہور سے نا گھوڑا یہ چھوٹے نسری کا ہے یہ بیچ میں کافی اچھا بناوا یہ ویو چیک کر رہے ہیں ان کی ویڈیو بھی اپلوڈ ہوگی کافی زیادہ کافی زیادہ مجھے ادھر ٹھنڈ لگ رہا ہے یار اب ایسی رہے نا اب ایسی رہے نا ایک منٹ بے سی رہے نا اور یہ پورا ویو آرہ بڑا زبردست پورا زبردست پورا زبردست اٹھر ٹھنڈ سی رہے نا بگوڑا سی ری کیا ہو گیا ، آچھا کہ مسرزان مجھے کہ رہے ہیں کہ باعتونہ بھٹھاؤ لیں میں نے کہاں نہیں بھائی یہ نہیں بیٹھاؤں ہوں اس کا سیدھ ہے یہ بابا کو دیکھیں بابا کی امت ہے بابا نے ڈالیا ہمیں ہم لوگ کا کام نہیں ہے پیٹھانا بابا باہر پوچھنا پڑے گا کیونکہ کیمرا ہاتھ میں مجھے دکھرا نہیں ہے کہ اچھا لگ رہی آ چکے ہم لوگوں کا کھانا یہ تکا ہے یہ بریانی ہے یہ بریانی ہے اب کھاتے ہم لوگ جلدی سے کھانا ہمیں بہت چھوٹا بنایا ہے یہ مجھے آتے ہیں نہیں آیا ناوکہ ہمیں ہمیں وہ بہت زیادہ تھا تھا جب آپ کیا لوگ جاتے جاتے ہیں فضل فضل بات کریں کہ شیر بھی آ سکتے ہیں یہ بھی آ سکتا ہے اور اب ہم لوگوں نے دیکھا تھا مجھے اسے شرونگ تائپ بناتا ہے اس نے بتایا کہ اگر کوئی ایسا خطرہ بادے کیا رہا ہوتا ہے ہم لوگوں کو کھول کرے اور گنگر بھول چاہتے ہیں کیونکہ اوہ اوہ ہماری میں رسیسٹن نہیں ابھی میں پیچھے ابھی میں اسے ہوں کہ ہمیں بھول کریں ادھر جانا ہے ابھی ہم لوگوں کو ادھر سے ہو کر جانا اور ویو بلکل آسا ہمارا ہے ابھی یہ لگا ہے ڈونگا گلی چاڑے تین کلومیٹر باقی ہے اور ابھی تک ہم لوگ آدھا کلومیٹر آئے ہیں اب ہمیں چھوڑی اپنی سپیٹ ٹیسٹ کرنی پڑے گی ابھی ابھی تا آب ہیدھر آئیے ہم لوگ ابھی آ رہے ہیں پھر یہ دیکھیں یہ ما شا اللہ یہ ویو یہ کشمیر یہ را بیک وغیرہ پڑا ہے پیکنگ وغیرہ کلی ہم لوگ نے انہاویا بھی رڈی ہو چکی ہے انہاویا جار ہم لوگ سایئے ٹھیک ہے ہاں نہیں ہے ناویا کرانچی نہیں جاری ہے ناویا بھی چھٹیوں میں آئی گی دل دنگی یہاں سے جائیں گے کیونکہ ہماری بس تھی سات بجے کی لیکن اب ٹکٹ چینج کرواکے چھ بجے کا کرنا اور یہ سارے روح پاپا لوگ ویٹ کرنا ہے کیونکہ وہاں پہ رفک کافی زیادہ جام تھا صحیح ہے صحیح ہے نہیں یار اتنا اچھا خدمت یہ آپ صحیح صحیح اللہ فی ناو اللہ فی ناو یہ تھی کہ میرا چینل ہو گیا تھا مونیٹ ٹائز میں نے اس قدر اپنا ایفرٹ دکھایا کہ اللہ پاک بھی خوش ہو گئے اور انہوں نے مجھے میرے محنت کا پھل دے دیا پھر میں آیا پاکستان ٹور سے واپسی اپنے شہر کیناچی اور پھر مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہا تھا کہ میں نیکسٹ ویڈیو کون سی بناوں کیا کروں پھر میں نے اسٹارٹ کر دیا بھائی گیم چیلنجز بغیرہ اور پھر وہ میں نے ویڈیو بنانا اسٹارٹ کیا چیلنجز بودھا چیلنجز تمہیں 들어� اب وہاں ہے شبین ٹانگ آپ پر ٹانگ رہی ہے اس کی کچھ ویڈیو میں بہت اچھا ریسپونس آیا اور کچھ ویڈیو میں اچھا رسپونس نہیں آیا پھر میں نے گیم چلنجز وغیرہ چھوڑ کا دوبارہ ڈیلی ویلوگ سٹارٹ کر دیا اور اپنے دوستوں کے ساتھ کیا ایک کمپیوٹر انسٹیٹیوٹ اپنے کے بعد صفائی وغیرہ کرنا ہوتا ہے اب میں اپنا لیکٹوپ لگ چکا ہوں اب جلدی سے یہاں پہ صفائی کر کے اور اس گیٹ کی ابھی تک چاوی نہیں ملی ہے وہ لانے کیا جیسے چاوی ملتی پھر یہ کھول کے میں اپنا کام سٹارٹ کر دوں میں ابھی اپنا لیکٹوپ آن کر چکا ہوں ابھی ہمارد کیا فریشن ہے وہ جیسے ہی فریش ہو کر رہا تھا پھر ہم لوگ اس میں جو کام ہیں وہ کر لیں گے میں آپ لوگوں کو دکھا دوں تھوڑا سا کہ رات کو میں کام کیا کر رہا تھا وہ یہ ڈیزائن بنانا تھا جس میں ساری چیزیں کمپلیٹ ہو چکی ہے ابھی لیکٹوپ میں اتنا چارچ بھی نہیں اس وجہ سے میں پورا برائٹنس سیلو کر دیا ہوں تاکہ ہم لوگوں کا کام کمپلیٹ ہو جائے پھر میں نے اپنا ویلوگ بھی اسکیپ کر کر کے ڈالنے لگ گیا پھر اسی میں حماد اور فیضی بھائی نے مجھے بہت زیادہ موٹیویٹ کیا کہ ڈیلی ویلوگ دوبارہ اسٹارٹ کرو ابھی تمہارے کامیابی کے دن شروع ہوئے اور تم نے اسکیپ کر کے ویلوگ ڈالنے سٹارٹ کر دیا ہے تو پھر میں نے کیا دوبارہ سے ڈیلی ویلوگ اسٹارٹ اور ہم لوگوں نے ایک مووی ڈی لوسٹ ٹائم کا پورا اسکرپٹ لکھا ہم مال میں نے فیضی بھائی نے پھر ہم لوگوں نے کیا بھائی مووی کی شوٹنگ اسٹارٹ اور میں نے کیا اپنا ڈیلی ویلوگ بھی اسٹارٹ اچانے چاچی کو چاکو سے کاٹ کے سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ یا آپ کے وجہ سے میرے سبسکرائبر سائن نیو کیسے ملا دھنا میں آپ سے بھول گئے آپ ہاں ہاں یاد ڈیلی ویلوگ بھی چلتا رہا اور مووی کی شوٹنگ بھی چلتی رہی تقریباً تین مانتھ باد ہم لوگوں کی شوٹنگ کمپلیٹ ہوئی اور سانگ اگرہ بھی کمپلیٹ ہوا تو ہم لوگوں نے کیا بھائی اپنے مووی کو ریلیز اس میں تو یار آپ لوگوں نے اس قدر اپنا پیار دکھایا اس قدر پیار دکھایا چینل پر فرسٹ ویڈیو تھی وہ ہماری مووی کی اور الحمدللہ سے وہ تھری کے کروس کر گیا تھا ون ویگ کے اندر تو ہم لوگوں نے یار بہت زیادہ ہی اس میں ایفرٹ دکھایا تھا اپنا اور آپ لوگوں نے بھی بہت زیادہ ہمیں اچھا ریسپونس دیا تھا اور پھر ون ویگ کے بعد ہمارا اپنا سانگ ریلیز ہوا پھر یہ ساری چیزیں چلتی رہی ہیں لائف میں اور پھر میں گیا اپنے دوستوں کے ساتھ ولوگ بنانے کے لیے ڈی اچھے اور دو دریہ واپسی میں آتے ہوئے آپ لوگوں کو بتا ہے میں کراچی میں رہتا ہوں اور کراچی میں کافی زیادہ خیال ہوگی تب ہی زندہ ہوتی ہے تو اس میں ہو گیا بھائی میرا موبائل سنیچ وہ آپ لوگ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں لیکن آپ لوگوں کو تو پتہ ہے کہ بابا بابا ہوتے ہیں اور کسی اپنے بچے کو سیٹ نہیں دیکھ سکتے تو انہوں نے مجھے نیکس جے ہی نیو موبائل فون گفٹ کر دیا جسے میں آج آپ لوگوں کے لیے ویڈیو بنا رہا ہوں یہ تھی میری دوہزائر تیس کی جرنی جس میں میں نے بہت ساری چیزیں کھوئی اور مجھے ملا کچھ بھی نہیں لیکن آپ لوگوں نے جو اپنا پیار دیا مجھے میرے لیے وہی کافی تھا زندگی میں بہت سارے دوست آتے ہیں اور بہت سارے دوست جاتے ہیں ایسی ہی دوہزائر تیس میں میرے پاس بہت سارے دوست آئے اور بہت سارے دوست چھوڑ کر چلے گئے خیر آپ لوگ اپنا پیار مجھے ایسی دکھاتے رہنا ملتے ہیں دوہزار چوویس کے فرس جنوری کو اپنے نیو ویلوگ کے ساتھ آپ لوگ اپنا بہت سارا خیاء رکھیں بھائی کو ایسی سپورٹ دکھاتے رہیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کلنے چینل کو سبسکرائب اللہ حافظ